اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار آپ جانتے ہیں کہ کتاب التوحید امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی تعلیف ہے اس کتاب میں کن موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے اس بارے میں پہلے لیکچر میں پہلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے آج کے درس میں امام صاحب کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ امام جس کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کون ہیں اس سے پہلے کتاب الفوائد جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے اس کے سرسرے میں کتاب کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور آج کتاب التوحید کے مؤلف امام محمد 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 رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور مقصد کیا ہوگا عبرت حاصل کرنا سبق حاصل کرنا ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی خوبیاں اپنے آپ میں اپنی فیملی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور جن عیوب سے جن برائیوں سے وہ لوگوں کو روکتے رہے اور اس سلسلے میں قربانیاں دیتے رہے ان سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دور رکھنا اور ان کی طرح اگر ازمیشیں آئیں تو سبر کرنا یہ مقصود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کون ہے اور ان کا تعارف اس لحاظ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے تعارف سے زیادہ حمیت رکھتا ہے کہ ان کو پاک و ہند میں بہت زیادہ بندنام کیا گیا ہے یہ کون ہیں ان کا نام کیا ہے محمد آپ دیکھیں ان کا نام محمد ہے کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس عظیم امام سے محبت کرتے ہیں اگر آپ نے ان کی نسبت ان کی طرف کرنی تھی تو آپ انہیں محمد ہی کہتے کہ امام محمد کی بات ماننے والے ان سے محبت کرنے والے ان کے پیروکار لیکن نسبت یہ نہیں کی گئی نسبت کیا کی گئی وہابی کیونکہ ان کا نام کیا محمد بن عبدالوحاب تو عبدالوحاب تو ان کے والد کا نام ہے اور والد کا نام بھی کیا ہے عبدالوحاب وحاب کے بندے یعنی ان کے وحاب اللہ کا نام ہوا تو اس لحاظ سے جب آپ کسی کو وحابی کہتے ہیں تو آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت کو وحاب ماننے والا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگرچہ یہ نام رکھنے والوں کی نگت اچھی نہیں تھی تو محمد بن عبدالوحاب عبدالوحاب ان کے والد کا نام ہوا سلیمان ان کے دادا کا نام ہے اور علی ان کے پردادا کا نام ہے اور پھر علی کے والد کون ہے محمد اور ان کے والد ہے احمد دیکھئے کتنے پیارے نام انہوں نے رکھے ہیں اپنا نام ان کا رکھا گیا محمد اور ان کے والد کا نام عبدالوحاب اللہ کی طرح نسبت پھر سلیمان نبی سلیمان علیہ السلام کے نام پہ نام رکھا گیا پھر علی اسے پتلا کہ یہ لوگ جناب علی سے محبت کرنے والے تھے آلِ بیہ سے محبت کرنے والے تھے پھر علی کے والد کے نام کیا محمد پھر ان کے والد کے نام احمد یعنی کہ نبی علی السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا قبیلہ قبیلہ تمیم ہے اور تمیم قبیلہ وہ عظیم قبیلہ ہے جس کے بارے میں جناب ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہے یہ بتانے سے پہلے حدیث کا حوالہ لکھ لیں بخالی شیف کی حدیث ہے نمبر ہے دو ہزار پانچ سو تنتالیس ٹو فائی فور تھری اور یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے نمبر ہے دو ہزار پانچ سو پچیس ٹو فائی ٹو فائی اور یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کے ہیں جناب ابو حریرہ کہتے ہیں لَا أَزَالُ حِبُّ بَنِ تَمِيم اور ان لوگوں کی زکاة کا مال آیا ان کے قبیلہ تمیم کی طرف سے زکاة کا مال نبی علیہ السلام تک پہنچا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ السلام نے حَدِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا یہ ہماری قوم کی زکاة ہے ہماری قوم نے یہ زکاة بے دی ہے آپ نے تمیم قبیلے کو اپنی قوم کیوں قرار دیا کیونکہ آپ کا اور اس قبیلے کا نصب اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کا نصب نامہ اگر تو ان میں ایک نام آپ کو ملے گا اریاس بن مدر تو اریاس بن مدر میں نبی علیہ السلام اور اس قبیلے کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں دونوں کا نصب مل جاتا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی زکاة ہے تیسر نمبر پہ جناب عبور رہ کہتے ہیں وَقَانَ سَبِيَّتُم مِنْهُمِ اِنْدَ عَائِشَةَ ان کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ کے پاس تھی ان کی تمیم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت بطور لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ کے پاس تھی آپ ان کی سیدہ عائشہ اس نے انڈی کی مالکہ تھی فَقَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو فرمایا نبی علیہ صلی اللہ نے آتقی ہا اس کو ازاد کر دو فَإِنَّهَ مِنْ وَلَدِ اسمعیل کیوں ازاد کر دو کیونکہ یہ جناب اسمعیل علیہ قبیلہ تمیم جناب اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے ان کے اولاد میں سے ہے تو یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے جناب ابو حریرہ فرما رہے ہیں کہ میں اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں تو امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا تعلق اس عظیم قبیلے سے ہے اس کے بعد کب ہوئی کہاں ہوئی امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ گیارہ سو پندرہ ہجری میں ون 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 فائیب ایک ہزار ایک سو پندرہ ہجری میں اویائنا شہر میں پیدا ہوئے ہوئیائنا یہ ریاض کے قریب یہ شہر ہے سعودی عرب کا دار حکومت ریاض گیارہ سو پندرہ یہ ہجرت کے ریاض سے ہے اور عیسوی اعتبار سے کون سا سال بنتا ہے ایک ہزار سات سو تین ون سیون زیرو تھری تو یہ ہے امام صاحب کی ولادت کا سال اور کس شہر میں پیدا ہوئے اویینہ شہر میں دس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ قرآن کریم سیکھ چکے زبانی یاد کر چکے تھے یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے مجھ اور آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کو کب قرآن کریم یاد کروائیں کب تک انہیں قرآن کریم کا حافظ بنا لیں تو بہترین عمر کیا ہے دس سال اس عمر میں بچہ قرآن یاد کرے لیکن عمر چھوٹی ہوتی ہے اس عمر میں بچے کو آپ قرآن کریم کا حافظ بنائیں جب حافظ بن جائے تو آپ اس کا خیار رکھیں بطور والد اس سے آپ روزانہ سپارہ سنیں یا آپ کی وائف اس کا سپارہ سنیں یا پھر ایک کالی صاحب کی ڈوٹی لگا دیں کہ وہ اس بچے کردوانہ سپارہ سنیں کیونکہ نبی علی حضرت اسلام فرماتے ہیں قرآن کریم اگر آپ اس کی دورائی نہیں کریں گے اسے بار بار نہیں پڑیں گے تو یہ نعمت آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے گی چلی جائے گی آپ نے اونٹ کے ساتھ مشابت دی کہ اونٹ کی رسی کو آپ چھوڑ دیں اپنے والد سے فقہ علم بھی لیتے تھے امام صاحب نے اپنے والد سے بھی علم لینا شروع کر دیا یاد رہے کہ ان کے والد قادی تھے جج تھے اور ان کے والد صاحب ان کی ذہانت پہ بڑے حیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے محمد سے بہت فائدہ اٹھایا ہے یعنی کہ بیٹا اتنا ذہین ہے کہ مجھ سے پڑتا ہے تو جہاں وہ مجھ سے علمی لیاء سے فائدہ اٹھاتا ہے مجھے بھی اس سے کئی فوائد مل جاتے ہیں امام صاحب کے دادہ دی سلمان بن علی ان کا اپنا ذاتی مکتبہ تھا لیبریری تھی لیبریری کی وجہ سے کئی ایک علماء اکرام طالب علم ان کے گھر آتے ان کی لیبریری میں آتے اور ہمارے امام محمد بن دلوحاب رحمہ اللہ کو ان سے ملنے کا موقع ملتا تو اس طرح علمی لحاظ سے آگے بڑھ رہے تھے اس سے کیا پتا چلا کہ اپنے بچوں کو دینی محول دیں آپ کے گھر میں دینی کتب ہونی چاہیے اپنے بچوں میں شوق پیدا کریں دینی کتب پڑھنے کا ان کو انعام دیں کہ بیٹا یہ کتاب پڑھ لوگے تمہیں انعام دوں گا پھر بچے کا امتحان لینا چاہیے بیٹا اس سفتے آپ نے دس سفے پڑھنے ہیں فلان کتاب کے اور میں اس میں سے آپ کا امتحان لوں گا آپ سے سوال کروں گا بچوں میں شوق پیدا کیجئے خصوصا نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھیں دار السلام کی طرف سے ایک سیرت کی کتاب پرنٹ ہوئی ہے سیرت نبوی ڈاکٹر مہدی رسک اللہ اس کے رائٹر ہیں بہت اچھی کتاب ہے وہ پڑھ لیں اب ہمارا موضوع ہے کہ شیخ صاحب کے دائیں بائیں محول کیسا تھا شیخ صاحب جب دین کا علم لے رہے تھے حدیث پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو وہ دیکھتے کہ قرآن اور احادیث سے کچھ اور ملتا ہے اور معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے ان کا علم کسی اور وادی میں ہے اور لوگ کسی اور وادی میں ہے معاشرہ بدعات میں شرکیات میں ڈوبا پڑا ہے اب شیخ کے پاس دو راستے تھے نمبر ایک وہ بھی معاشرے کا حصہ بن جائیں اور ان خرافات اور بدعات اور شرکیات پر خموشی اختیار کریں اور دوسرا یہ کہ ان بدعات کا ان شرکیات کا مقابلہ کریں شیخ صاحب نے اس آخری راستے کا انتخاب کیا چنانچہ شیخ صاحب نے لوگوں کو ان بدعات سے ان شرکیات سے منع کرنا شروع کر دیا جب منع کرنے لگے تو اس زمانے کے جو علماء تھے جو بدعات کی ترغیب دینے والے تھے جو شرکیات پر لوگوں کو لگانے والے تھے وہ ان کے دشمن ٹھیلے ان کے مقابلے میں آگئے ان پہ اترازات وارد کرنے لگے شکوک و شبہات ان کے سامنے لانے لگے عوام کو ان کے خلاف بڑھکانے لگے اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آ رہے ہیں چنانچہ شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ مجھے مزید علم لینا چاہیے چنانچہ انہوں نے سفر کیا کس کام کے لیے علم لینے کے لیے سفر کیا مکہ کا مدینہ کا عراق کے شہر بسرا کا اور ان تین شہروں یہاں سے کیا سب مجھے اور آپ کو علم لینے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں وقت دینا پڑتا ہے گار سے کئی دفعہ نکل نہ پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پھر ہمت نہیں کرتے کیوں کیوں کہ جن دینی مدارس میں بیجیں گے وہاں ہمارے بچے کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی جو گھر میں مجسر ہوتی ہیں ویسا کھانا نہیں ملے گا جیسا گھر میں ملتا ہے ویسا بسر نہیں ملے گا جیسا گھر میں ملتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ توحید جانے کے لئے قرمانیاں دینا پڑتی ہیں تو شیخ صاحب نے دیکھے اس زمانے میں جب سفر اونٹریوں کا سفر تھا ریاض سے مکہ کا مدینہ کا بسرہ کا کئی دفعہ سفر کیا ہے اور آج بھی اگر آپ ریاض سے مدینہ کا سفر کریں تو بسر حالان کے جدید ترین سڑکیں بڑی شاندار پھر بھی انسان تھک جاتا ہے اتنا لمبا سفر ہے اور امام صاحب نے اونٹریوں کے زمانے میں سفر کیا ہے علم کے لیے دین کے لیے لیکن یہ یاد رہے کہ شیخ صاحب مکہ مدینہ بسرہ کئی دفعہ گئے لیکن شام نہیں گئے ایران نہیں گئے یہ وضاحت اس لیے کہ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شیخ صاحب شام گئے یا ایران گئے تو ایسا بلکل نہیں ہے ایک کتاب ہے اس کے نام ہے لم الشحاب اس کتاب کے مولف نے اپنی کتاب میں کئی عجیب و غریب باتیں ذکر کی ہیں مثال کے طور پہ شیخ صاحب شام گئے تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں جیسا کہ موروخین نے واضح کیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ شیخ صاحب فارسی زبان اور ترکی زبان سیکھتے رہے اور آپ نے صوفیت سیکھی فلسفہ سیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان امور کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ وعدے کیا ہے یہ علامہ حمد الجاسر رحمہ اللہ نے علم کے سفر میں کئی سال گزارنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ واپس آئے پیدو پیدا پیدا کہاں ہوئے تھے اویینہ شہر میں اب آئے ہے کہاں حرائم اللہ میں حرائم اللہ کیونکہ ان کے والد صاحب جو پہلے اویینہ میں تھے اب حرائم اللہ منتقل ہو چکے تھے وہاں اپنے والد کے ساتھ جن کی گزارنے لگے توحید کی دعوت دینے لگے بدعات سے روکنے لگے لیکن شیخ صاحب کو حرائم اللہ سے نکل نہ پڑا اور ایک دفعہ پھر ان کو اویینہ جانا پڑا عزمیشیں آتی ہیں جب آپ دین کے لیے کام کریں گے توحید کے لیے کام کریں گے بدعات سے روکیں گے برائیوں سے منع کریں گے تو عزمیشیں آئیں گی شیخ صاحب اویینہ میں زندگی گزار رہے ہیں اویینہ سے شیخ صاحب کو نکال دیا گیا اویینہ کا حکمران کسی بڑے شہر کے حکمران سے ڈر گیا بڑے شہر کے حکمران نے کہا اس آدمی کو اویینہ سے نکالو چنانچہ اویینہ کے حکمران نے شیخ صاحب سے مازد کر لی اور شیخ صاحب کو اویینہ شہر تر کرنا پڑا اب وہ جا رہے ہیں کہاں درعیہ جہاں تک تعلق ہے اویینہ شہر کا تو اویینہ شہر کا جو حکمران تھا اس نے شیخ صاحب کو اپنے شہر سے نکالا دنیا کو دین پہ ترجیح دی ایک طرف اس کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات تھی اور ایک طرف احساس شہر کا حکمران تھا جو دمکی دے رہا تھا کہ اس آدمی کو نکالو چاہیے یہ تھا کہ اویینہ شہر کا حکمران ڈٹ جاتا اور کہتا ہے میں اس آدمی کو نہیں نکالوں گا میں اس عالم دین کو نہیں نکالوں گا اس کا جنم کیا ہے توحید میان کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اویینہ شہر کے حکمران نے اس بڑے حکمران کا پریشر قبول کیا اور ان کو نکال دیا اب شیخ صاحب نے اویینہ شہر سے اپنے آبائی شہر سے نکلنا قبول کر لیا اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اپنی زمینیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اپنے لیسے داروں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن شیخ صاحب نے ان تمام چیزوں کو قربان کیا اور اس شہر سے نکل کے چل پڑے درعیہ شہر کی طرف جب شیخ صاحب اویینہ سے نکل کے درعیہ جا رہے تھے پیدل تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا شدید گرمی کا موسم تھا راستے میں اللہ کو یاد کرتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ کو پکارتے حتی کہ درعیہ شہر پہنچ گئے درعیہ شہر میں جہاں پہ رہے وہاں اہل علم سے ان کی ملقاتیں ہونے لگیں جب وہاں کے علماء کرام نے دیکھا کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کے دین پہ ہیں آپ کے راستے پہ ہیں تو انہوں نے درعیہ شہر کے حکمران محمد بن سعود انہیں مشورہ دیا انہیں مشورہ دینا چاہا کہ آپ اس آدمی کی مدد کریں تو شیخ صاحب آپ کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں درعیہ شہر میں وہاں کے حکمران کون ہیں محمد بن سعود یہ محمد بن سعود کون ہیں یہ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کے اباؤ اجداد میں سے ہیں تو محمد بن سعود انہیں مشورہ علماء کرام دینا چاہ رہے تھے کہ آپ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ان کی تائید کریں ان کی مدد کریں ان کے ساتھ مل جائیں لیکن علماء کرام یہ حمد نہیں کر سکے انہوں نے پھر کیا کیا محمد بن سعود کی وائف بیگم سے اس مسئلے میں گفتگو کی کیونکہ وہ بڑی اکل مند عورت تھی صحب دین تھی صحب علم تھی انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ امام صاحب بہت اچھے ہیں ان کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے توحید کی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو اس عورت کے دل میں امام صاحب کا مقام و مرتبہ بیٹھ گیا اس کے دل میں امام صاحب کی محبت بیٹھ گئی اس نے اپنے شہر سے یعنی کہ امام محمد بن سعود سے اس مسئلے میں گفتگو کی اور کہا یہ آدمی اللہ نے آپ کی طرف بیجا ہے یہ غنیمت کا مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے تو اس طریقے آپ اس موقع کو غنیمت جانیں چنانچہ محمد بن سعود نے اپنی بیگم کے مشورے کو قبول کیا اپنے بائیوں سے اس مسئلے میں مشورہ کیا اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس آدمی کی مدد کی جائے محمد بن سعود کو مشورہ دینے والوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ خود اس آدمی کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ آپ اس عالمی دین کو اپنے کے پاس بولائیں آپ جائیں اور اس آدمی کے مقام و مرتبہ کے بڑھنے کا سبب بن جائیں جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ خود گئے ہیں تو لوگ بھی ان کی عزت کریں گے چنانچہ محمد بن سعود خود شیخ صاحب کے جہاں شیخ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور آپ کو ویلکم کیا آپ کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی حفاظت کروں گا جیسے میں اپنی اولاد کا دفاع کرتا ہوں ویسے آپ کا دفاع کروں گا اور کہا کہ آپ کو خوشکبری دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو عزت میرے گی یہاں پہ آپ کا دفاع کیا جائے گا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو امام محمد مبدالوہاب رحمہ اللہ نے اب یہ معایدہ ہو رہا ہے ایک حکمران اور ایک عالم دین کے مابین یہاں سے سبق اثر کیجئے اگر آج بھی علماء یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ توحید نافد ہو شریعت نافد ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ممرو محراب پہ وقت کے حکمرانوں کو گالیاں دیں ان پہ لانتیں بیدیں انہیں سریعام بلا بلا کہیں بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ان سے ملیں انہیں نصیت کریں انہیں بتائیں دین کیا ہوتا ہے کیونکہ حکمران عام طور پہ دین کے علم میں کمزور ہوتے ہیں تو ان تک توحید کی دعوت پہنچائی جائے اگر وہ آپ کی بات مان لیں الحمدللہ ورنہ کم از کم اللہ طلاب پہ راضی ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور اس کی کوشش ایک بار نہیں بار بار کرنی چاہیے اور ہر کوئی کرے تو حکمرانوں کو اعتماد میں لیا جائے دین کے معاملے میں اپنی ذاتی فیدے کی خاطر نہیں مال لینے کے لیے نہیں دنیا لینے کے لیے نہیں اللہ کی خاطر دین کی خاطر تو شیخ صاحب کی جب اس نے عزت کی اور خوشکبری دی کہ آپ کا یہاں پہ دفاع کیا جائے گا کوئی آپ کو لقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ کو یہاں پہ عزت ملے گی شیخ صاحب نے کہا وَأَنَا أُبَشِّرُكَ بِالْعِزَّتِ وَالْتَمْكِينَ میں بھی آپ کو خوشکبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقتدار کو مستحکم کرے گا آپ کو بھی شان و شکر ملے گی وَهَادِهِ كَلِمَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا وَعَمِلَ بِهَا وَنَصَرَهَا کہ یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اس پہ عمل کیا اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کا بھی مالک بنایا ان کے بادشاہ بنایا اور لوگوں پہ اس کو حکومت دی اور یہ کلمہ توحید ہے یہ ہر نبی کا پہلا پیغام ہے آپ یہ کون کہہ رہے ہیں گفتگو کون کہہ رہے ہیں امام محمد بن عبد الوحاب کس سے محمد بن سعود سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجد اور اردگرد کے شہر یہاں پہ شرک عام ہے چہالت عام ہے اور لڑائیاں عام ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ایسے حکوملان بنیں گے جس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہیں ذمہ داریاں سر انجام دے گی یوں یہ تاریخی ملاقات مکمل ہوئی اور امام محمد بن عبد الوحاب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں آپ کو حکوملان مانتا ہوں اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں آپ کے مشورے پہ چلیں گے آپ کی رائے کو ترجیح دیں گے تو پھر کیا کچھ ہوتا رہا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لمبی باتیں ہیں لیکن آپ کے سامنے ہے سعودی عرب و ملک جہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوا جہاں پہ توحید کا نفاذ ہوا کفر و شرک کو وہاں سے ختم کیا گیا جو گمبت قبروں پہ بنے تھے انہیں گرائیا گیا اور شرک کے جو مراکت اور اڑلے قیم تھے انہیں ختم کر دیا گیا یہ سب کچھ کیسے ہوا امام محمد محمد الوحاب رحمہ اللہ کی میند سے اللہ کے فضل و قلم کے بعد شیخ صاحب کا عقیدہ کیا ہے شیخ صاحب کا وہی عقیدہ ہے جو مہادرین و انسار صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا جو نبی علیہ السلام کا عقیدہ تھا جو امام مالک امام شافی امام احمد صفیان بن اویینہ صفیان صوری عبداللہ بن مبارک امام بخاری امام مسلم امام بودعود اور دیگر بزرگان دین کا عقیدہ تھا یہی وجہ ہے کہ امام محمد مندر وحاب رحمہ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَلَسْتُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ اَدْعُوا الٰى مَذْهَبِ صُوفیٍ اَوْ فَقِيهٍ اَوْ مُتَكَلِّمٍ اَوْ اِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَةِ الَّذِينَ اُعَظِّمُهُمْ کہ اللہ کی محمد و سنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں کسی صوفی بزرگ کے مسلق کی دعوت نہیں دے رہا میں کسی فقی امام کے مسلق کی دعوت نہیں دے رہا میں کسی اہلِ کلام سے تعلق رکھنے والے لیڈر کے مسلق کی طرف دعوت نہیں دیتا بلکہ میں تو ان اماموں میں سے کسی امام کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا جن کی میں تعظیم کرتا ہوں جن کا میں احترام کرتا ہوں کہتے ہیں مثال کے طور پر امام ابن القیم ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں امام زہبی کی میں عزت کرتا ہوں امام ملے کثیر وغیرہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں میں تو لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی تم اتباع کرو ان کی تخلید کرو بلکہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کسی بدرگ کے مسلق کی طرف نہیں وَأَدْعُوا الٰى سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں آپ کے عدید کی طرف بلا رہا ہوں اللَّتِ اَوْصَى بِهَا أَوَّلَ أُمَّتِهِ وَآَقِرَهُمْ اور آپ کی سنت یہ وہ عظیم چیز ہے جس کی آپ نے وسیعت کی تھی امت کے اولین لوگوں کو بھی آخری لوگوں کو بھی آپ نے کہا تھا کہ میری سنت کو مضموطی سے تھامے رکھنا آپ نے کہا تھا علیکم بسنتی جب امت میں خلافات پیدا ہو جائیں میری سنت کو مضموطی سے تھامے رکھنا امام صاحب کہتے ہیں وَأَرْجُوا أَنِّي لَا أَرُدُّ الْحَقَّ إِذَا أَتَانِي مجھے امید ہے کہ میرے پاس حق کہیں سے بھی آئے حق بات کہیں سے بھی ملے میں اسے ریجیکٹ نہیں کروں گا میں اسے مصرد نہیں کروں گا بَلْ اُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجَمِيعَ خَلْقِهِ اِنْ اَتَانَا مِنْكُمْ كَلِمَةٌ الْحَقِّ لَا أَقْبَلَنَّهَا عَلَى الرَّأْسِ وَالْعِينَ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اللہ کی ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس آپ لوگوں کی طرف سے کلمہ حق آئے حق بات آئے تو میں اسے لازمی طور پر قبول کروں گا اور اسے سرانکھوں پر رکھوں گا وَلَأَضْرِبَنَّ الْجِدَارَ بِكُلِّ مَا خَالَفَهَا مِنْ اَقْوَالِ اَئِمَّتِ حَاشَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا يَقُلُوا إِلَّا الْحَقِّ اور میں اپنے بزرگوں اور اپنے اماموں کی ہر اس بات کو دیوار پہ دے ماروں گا جو حق کے خلاف ہو سوائے میرے امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی شیخ صاحب کے یہ الفاظ آپ کو کہاں ملیں گے کس کتاب میں مل جائیں گے کئی کتب میں مل جائیں گے ان میں سے ایک کتاب ہے عقیدت الشیخ محمد بن عبدالوحاب السلفیہ وَأَثَرُهَا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِي کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب کا سلفی عقیدہ اور اس سلفی عقیدے کے دنیا اسلام پہ اثرات یہ کتاب کس نے لکھی تھی ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن عبدالحمان العبود نے جو اسلام کیونکسری مدینہ منورہ کے وائس چانسلر رہے ہیں اور اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے امام صاحب کے بارے میں پڑھنے کے لیے بہترین کتاب ہے ترجمہ کس نے کیا اردو میں مولانا صفیر رحمان مبارکوری رحمہ اللہ نے جو الرحیق المختوم کے بھی مولف اور ریٹر ہیں تو یہ تھا شیخ صاحب کا عقیدہ اب شیخ صاحب کی کتب کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں شیخ صاحب نے کئی ایک کتب لکھی ہیں اور ان کی ساری کتابیں بڑی ہی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کی کتابوں کی خصوصیت خصوصیت یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن کا حوالہ دیں گے حدیث کا حوالہ دیں گے اور ان کی گفتگو بلکل واضح ہے ان کی گفتگو کو سمنا کچھ مشکل نہیں ہے ان کی عربی جو لغت ہے اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے آسان الفاظ ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کی کتب کون کون سی ہیں نمبر ایک کتاب التوحید یہیں وہ کتاب ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مشیح سے پہلی کتاب ہے کتاب التوحید اس کتاب کا پورا نام کیا ہے کتاب التوحید اللذی ہوا حق اللہ علی العبید کتاب التوحید یعنی کہ یہ کتاب ہے اس توحید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے یعنی کہ توحید کی تین اقسام ہیں ایک ہے توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو رب جاننا یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا خالق مالک رازق میرے امور کی تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور ایک ہے توحید علوہیت توحید عبادت کہ نماز روزے میں ہر قسم کی عبادت میں ایک اللہ کو عبادت کے لائق جاننا تو یہ جو توحید عبادت ہے بنیادی طور پر یہ کتاب اس کے بارے میں ہے ورنہ توحید کی قسم ہوتی توحید اسماع و صفات کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات میں ایک جاننا لیکن اس کتاب کا بنیادی جو موضوع ہے وہ توحید عبادت ہے اگرچہ توحید ربوبیت کے بارے میں گفتگو موجود ہے توحید اسماع و صفات کے بارے میں گفتگو موجود ہے لیکن اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ کیا ہے وہ توحید جسے آپ توحید عبادت کہتے ہیں توحید علوہیت کہتے ہیں تو کتاب کا پورا نام کیا ہے کتاب توحید اللہ ہوا حق اللہ علی العبید کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا حق ہے اللہ کے مندوں پہ نمبر دو شیخ صاحب کی کتابوں میں سے کشف شبوحات جب شیخ صاحب نے توحید کی دعوت دینا شروع کی شرق سے روکا تو شیخ صاحب پہ اطرازات کی شبہات کی بارش کر دی گئی کسی کا یہ اطراز کسی کا یہ اطراز تو شیخ صاحب نے ان اطرازات میں سے اہم ترین اطرازات کو جمع کیا اور ان کا جواب دیا اس کتاب کا نام کیا کشف شبہات یعنی شبہات کا ازالہ مثال کے طور پہ ایک شبہ یہ وارد کیا جاتا ہے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ روضے قیامت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے اور وہ مادد کر لیں گے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ نو علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے ابراہیم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے تو کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں سے قبر والوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو شیخ صاحب نے کہا کہ غور کریں غور جب یہ لوگ آدم علیہ السلام سے روضے قیامت مدد مانگیں گے تب یہ دونوں وہاں کی زندگی کے لحاظ سے زندہ ہوں گے مدد مانگنے والے بھی اور جن سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی وہ بھی حیات وہ بھی حیات اور یہ اس مدد کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے سفارس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں گے اس لئے لوگوں سے کہیں گے کہ ہماری سفارس کریں ہماری مدد کریں تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ ہم تو قائل ہیں اس بات کے کہ جو زندہ ہے موجود ہے اس سے آپ اس معاملے میں مدد مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں مدد کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے اور اس کا ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے فَاسْسَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوْوِهِ فَاسْسَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِي یہ قرآن کریم کی آیت ہے محضت کے ساتھ ہاں دیئے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو ان سے ان کی قوم کے ایک آدمی نے مدد مانگی فَاسْسَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَذِي مِنْ عَدُوْوِهِ سورہ قصص آیت نمبر پندرہ ففٹین کہ ایک قوم ہے کس کی فراؤن کی کپتی لوگ اور ایک قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تو اسرائیلی شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے ان سے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے کپتی کے خلاف تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے کپتی کو مقادم آرہا تو اب یہاں پہ قرآن میں آ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ہے ان کی قوم کے آدمی نے تو کہتے ہیں لو جی نبیوں سے مدد مانگنا جہد ہو گیا تو گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی گئی ہے جب ابو زندہ تھی کس معاملے میں اس معاملے میں جس معاملے میں انسان مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں فوت ہونے کے بعد آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں جبکہ قرآن کہے کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے تو آپ کہیں کہ اب وہ مشکل کشاہ ہو گیا اب وہ حاجت رواہ ہو گیا تو یہ توحید کے منافع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مدد کرنے پر قادر ہیں اور یہ انداز درست نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات اور اترازات تھے جن کا اضالہ کیا ہے اس کتاب میں امام محمد مدلوحاب رحمہ اللہ نے تو یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے مجھے موقع ملیا تو انشاءاللہ میں یہ کتاب پڑھاؤں گا ورنہ اگر کسی اور جگہ آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب آپ پڑھیں بلکہ میرا مشہورہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی وائیب بھی پڑھے آپ کے بچے بھی پڑھیں تاکہ وہ توحید میں مضبوط ہو اور شرک کے معاملے میں ان کا تصور بالکل وعدے ہو یہ نہیں کہ توحید کے اوپر ہیں اور شرک سے دور ہیں لیکن جب کہیں گفتگو ہو کوئی قبر پرس قبروں کو پوجھنے والا فوج شدہ لوگوں کو پکارنے والا اس قسم کا شبہ لے کر آئے اعتراض لے کر آئے تو آپ چپو کے بیٹھ جائیں آپ کہیں پتہ نہیں اب اس کا جواب کیا ہے نہیں آپ توحید میں پختہ ہوں آپ کو شبہات کا علم ہو شبہات کے جواب کا بھی علم ہو تاکہ آپ جہاں پہ بھی گفتگو کریں آپ کی گفتگو سنی جائے تیسے نمبر پہ امام صاحب کی کتب میں سے اصول السلاسہ تین اصول یہ تین اصول کیا ہیں قبر میں آپ جانتے ہیں کہ تین سوال ہوں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہیں تو ان تین کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے امام محمد بمدلوحاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول السلاسہ میں یعنی کہ تعرف کروایا ہے اللہ رب العزت کا دین اسلام کا اور نبی علیہ السلام کا اس سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ امام صاحب اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنے والے دین اسلام سے بھی محبت کرنے والے اور نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والے اس کتاب میں آپ کی صیرت بیان کی ہے چوتھے نمبر پہ کتاب ہے امام صاحب کی شروط الصلاة و ارکانوہا نماز کی شرائط اور نماز کی ارکان میرا آپ سے سوال ہے کہ وضو کے بغیر آپ نماز پڑھیں کیا نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی کیونکہ وضو نماز کے لیے کیا ہے شرط زور کی نماز آپ پڑھنا چاہیں صبح کے دس بجے ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا وقت داخل ہو چکا ہو تو آپ دس بجے پڑھیں گے تو زور کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تو نماز کی شرائط کا علم ہونا چاہیے اور نماز کے ارکان کا بھی علم ہونا چاہیے نماز کے ارکان کیا ہیں مثال کے طور پر سجدہ نماز کا رکن ہے سجدہ کے بغیر نماز نماز نہیں ہے سورہ فاتح کیا ہے نماز کا کیا ہے رکن ہے اس کے بغیر نماز نماز نہیں ہے یہ جو آپ کو اعلان دیا گیا ہے میرا نام دکھا ہوا تھا یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ الاصول السلاسہ کے اوپر میں درس دے چکا ہوں کہاں مصر نوی میں تو آپ کو لنک دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ درود سننا چاہیں تو آپ کو کہاں ملیں گے تو میرے درود عام طور پر آپ کو ملیں گے توحید ٹی وی چینل پہ یوٹیوب پہ توحید ٹی وی چینل آپ لکھنے عبدالباسط فہیم گوگل میں لکھیں گے عبدالباسط فہیم توحید ٹی وی چینل تو انشاءاللہ میرے یہ لیکچرز اور یہ اصول السلاسہ کے دروس بھی آپ کو مل جائیں گے تو ابھی گفتگو ہو لی ہے شروط السلاة پہ اور ارکان پہ تو وہ چیز جس کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ اگر نماز کے دوران کی جاتی ہے تو اس کو رکرم کہتی ہیں سجدہ نماز سے پہلے ہے کہ نماز کے دوران نماز کے دوران رکوع نماز کے دوران صور فاتحہ نماز کے دوران یہ چیزیں کیا ہوگی ارکان اور وضو نماز کے دوران کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے تو جو چیزیں نماز سے پہلے ہونی چاہیے لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں شرائط اور جو نماز کے دوران ہیں ان کو کہتے ہیں ارکان پانکے نمبر پہ امام صاحب کی کتاب کا نام ہے القوائد الاربع چار قائدے چار ذابطے چار اصول بڑی شاندار کتاب ہے تین صفحے اڑائی صفحے لیکن بڑی شاندار کتاب ہے یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو توحید اور شرک کے بارے میں آپ کا تصور بلکل واضح ہو جائے گا آپ مطمئن ہوں گے مثال کے طور پر آپ کو میں ایک قیدہ بتاتا ہوں القوائد الاربع کے قوائد میں سے ایک قیدہ بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ پہلا قیدہ کون کہہ رہے ہیں امام محمد مدلوحاب کہتے ہیں پہلا قیدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کافر جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نرائیاں لڑی وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے اللہ تعالی ہی مدبر ہے لیکن یہ چیز ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکی القوائد الاربع کے اوپر بھی میں نے دروس دیئے ہوئے ہیں اور وہ بھی مسجد نوی میں دیئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو توحید ٹی وی چینل پر مل جائیں گے تو پہلا قیدہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافر یہ مانتے تھے کہ خالق ہمارا اللہ رازق ہمارا اللہ ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ وہ مانتے تھے کیا دلیل ہے جی وہ مانتے تھے سورہ یونس ایت نمبر اکتیسہ پڑھ لیں تھرٹی ون پتا چلے گا کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے لیکن پھر بھی ان کو کافر کہا گیا پتا چلا کہ یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے یہ ماننا ضروری ہے لیکن یہ مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے مسلمان آپ تب ہوں گے جب آپ اللہ کو خالق مانے مالک مانے رازق مانے مدبر مانے اور مانے کہ وہ اس معاملے میں اکیلا ہے اور ساتھ یہ مانے کہ جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو مدبر ہے عبادت کے لیکن بھی صرف وہی ہیں کوئی اور نہیں تو یہ ایک قیدہ ہے قیدہ بھی بیان کرتے ہیں دلیل بھی دیتے ہیں دوسرا قیدہ آپ لے لیں دوسرا قیدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو صرف شفاعت کے لئے پکارتے ہیں اور اس لئے پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا بھی یہیں کچھ کہتا ہے کہتا ہے ہم ان مزرگوں کو رب نہیں مانتے ہم ان کو معبود نہیں مانتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکارتے ہیں یہ اللہ کو پکاریں گے تو امام صاحب نے قرآن کی آیات کے ذریعے وعدے کیا کہ اہلِ مکہ جن کو کافر کرا دیا گیا وہ بھی تو یہیں کہتے تھے قرآن کیاتے ہیں پہ اس کی مقیدہ تیسرا قیدہ انہوں نے یہ بیان کیا یہاں پہ کہ نبی علیہ السلام جن لوگوں کے اوپر آپ نے غلبہ پایا وہ غیر اللہ کی عبادت میں جدا جدا تھے کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا کوئی نبیوں کی کوئی صالحین کی کوئی صولت کی کوئی چاند کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو کافر قرار دیا سب سے لڑنیاں لڑی کوئی فرق نہیں کیا ان میں یہ بڑی اہم بات ہے کیوں کیونکہ آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں مشرقین سے جاملا دیا وہ تو عبادت کرتے تھے بتوں کی ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں تو امام صاحب نے اس قیدے کے دریئے اور قرآن کی آیات لاکر وعدے کیا کہ نہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں تھے ان میں سے کئی بزرگوں کو پکارتے تھے کئی نبیوں کو پکارتے تھے حیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے لات بزرگ کو پکارتے تھے لات ان کا بزرگ تھا اور کئی درختوں کو بھی پکارتے تھے کئی پتھروں کو پکارتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو کافر کراہ دیا سب سے جہاد کیا سب کے خرابتلوار چلائی کوئی فرق نہیں کیا آپ نے تو یہ جب چار قیدے آپ کو معلوم ہو جائیں گے آپ کی توحید بالکل وعدے ہو جائے گی اور بہت سی شرکیات سے آپ بچ جائیں گے چھٹے نمبر پہ جو کتاب ہے امام صاحب کی وہ ہے اصول الایمان اس میں بہت سی ایسی احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے نمبر ساتھ یہ کتاب ہے کتاب فضل الاسلام اسلام کی فضیلت اس کتاب میں کیا ہے میں آپ کو اس کتاب کے چند انامین بتاتا ہوں چند ابواب بتاتا ہوں مثال کے طور پر باب وجوب الاسلام یعنی کہ اسلام قبول کرنا کیا ہے واجب ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ جناب آپ چاہے مسلمان ہو جائیں چاہے ہندو رہیں چاہے سکر رہیں چاہے یعودی رہیں چاہے عیسائی رہیں نہیں 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 مسلمان ہونا واجب ہے دوسرا باب کیا بابو تفسیر الاسلام اسلام کی وضاعت اسلام کہتے ہیں کس کو ہے تیسے نمبر پہ بابو وجوب الاسسغنائی بھی مطابعاتی ان کل ما سوا واجب ہے کہ آپ صرف نبی علیہ السلام کی پیروی کریں کسی اور کے پروکار نہ بنیں اور ایک باب ہے بابو وجوب الدخوری فلسلامی کلی ہی و ترکی ما سوا کہ آپ پہ واجب ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں آ دے نہیں اسلام کو مکمل طور پر ماننے یہ نہیں کہ اسلام کی کچھ باتیں مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں جو پسند آئی مان لیں جو نہ پسند آئی چھوڑ دیں جیسے جوید عمد غامدی صاحب کرتے ہیں کئی عادیس کو مان لیا کئی عادیس کا انکار کر دیا موسیقی میوزک ان کے نظیق جہد ہے عورتوں سے مصافہ کرنا جہد ہے اور کئی چیزیں جو اسلام نے حرام کرا دی ان کے نظیق حلال ہے مردی کا اسلام ہے عامدی صاحب کا اور ایک باب کہہم کیا باب اماجہ اندل بیداتا شد من القبائر باب ہے اس بارے میں کہ بیدتیں جو ہیں بیدت جو ہے یہ قبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے یعنی کہ بیدت چوری سے بڑا گناہ ڈاکے سے بڑا گناہ سوز سے بڑا گناہ کسی کو قتل کرنے سے بڑا گناہ اور ایک باب یہ کہہم کیا باب اماجہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان شروع میں بھی اجنبی سے تھے اور بعد میں بھی مسلمان اجنبی ہوں گے اور ان کی بہت فضیلت ہے جو اجنبی ہوں گے تھوڑے سے ہیں لیکن حق پہ ہیں توحید پہ ہیں آٹھوے نمبر پیش شیخ صاحب کی کتاب کا نام ہے کتاب القبائر اس میں قبیرہ گناہ ان کی اقسام ذکر کی ہیں ایک ایک قبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے دلائل دیئے ہیں قرآن و حدیث سے اور بتایا کہ یہ گناہ بھی قبیرہ ہے یہ بھی قبیرہ ہے یہ بھی قبیرہ ہے اور نمبر نو کتاب نصیحت المسلمین اس کتاب میں وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں سے ہے نمبر دس کتاب ستت مواضع من السیرہ ایک کتاب ہے جس میں سیرس سے تعلق رکھنے والے چھ موضوعات کا تذکرہ کی آئے دیکھتے جائیے کہ امام صاحب کو کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام سے چھ موضوعات کیا ہیں نزول وحی کا آغاز نمبر دو توحید کی تعلیم اور کفار پرد نمبر تین قصت الغرانیق العلا کہ اس قصے کی کیا حقیقت ہے جس کی نسبت کی گئی ہے نبی علیہ السلام کی طرف کہ اس قصے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مشرقین کی بات مان لی تھی اور کمپرومیز کر لیا تھا تو یہ کیا واقعہ ٹھیک ہے غلط ہے تو اس کا تذکرہ کیا ہے ختام ابو طالب آپ پیس اچھا ابو طالب کا اختتام کس چیز پہ ہوا اور آخری موضوع ہے سیرت کی کتاب میں کہ حجرت کے فوایت کیا ہیں اور حجرت سے کیا سبق ملتا ہے اور پھر ایک موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے اس معاملے کی کیا حقیقت ہے کیارمی کتاب ہے کتاب تفسیر الفاتحہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور بارمی کتاب ہے کتاب مسائل الجاہلیہ کتاب مسائل الجاہلیہ کتاب مسائل الجاہلیہ اس کتاب میں شیخ صاحب نے ایک سو اکتیس ایسے امور اور معاملات ذکر کیے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت زمانہ کفر کے لوگوں کے عقائد کی مخالفت کی ہے منفرد کتاب ہے ایک سو اکتیس مسائل بہت بڑی محنت ہے کیوں جمع کیے تھا کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں اور ہم ان امور سے بچے ان سے دور رہیں کیونکہ یہ جاہلیت کے امور ہیں یہ وہ امور ہیں جن کو اپنایا ہوا تھا ان لوگوں نے جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے زمانہ کفر سے ہے پھر کتاب نمبر تینا کتاب تفسیر الشہادہ کلمہ شہادت یعنی کہ لا الہ الا اللہ اس کی تفسیر اس کی وضاحت نمبر چودہ تفسیر لبادی سور القرآن قرآن کی چند صورتوں کی تفسیر نمبر پندرہ کتاب السیرہ یہ بھی سیرت پہ کتاب ہے دیکھیں امام صاحب نے سیرت پہ کتنا کام کیا ہے کتنی انہیں محبت ہے نبی علیہ السلام سے یہ بنیادی طور پہ سیرت کی ایک اور کتاب ہے جو پہلے لکھی گئی تھی اس کو کہتے ہیں اس سیرہ ابن حشام امام ابن حشام کی سیرت پہ کتاب اس کتاب کا خلاصہ پیش کیا ہے امام محمد 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 رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب اس سیرہ میں نمبر سولہ الہدی النبوی یہ کیا ہے یہ بھی سیرت پہ کتاب ہے کیا فرق ہے اس کتاب میں اور پہلی کتاب میں پہلی کتاب جو تھی وہ خلاصہ ہے امام ابن حشام کی سیرت کی کتاب کا اور یہ آخری کتاب جو ہے یہ خلاصہ ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب کا جس کا نام ہے زاد المعاد اور زاد المعاد سیرت پہ بڑی منفرد کتاب ہے بڑی شامدار کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے امام محمد مند الوہاب رحمہ اللہ نے تو یہ تھی چند شیخ صاحب کی کتب اب شیخ صاحب کب فوت ہوئے شیخ صاحب فوت ہوئے ہیں بارہ سو چھے ہجری میں ون ٹو زیرو سکس پیدا کب ہوئے تھے گیارہ سو پندرہ میں فوت ہوئے ہیں بارہ سو چھے میں تو یہ چند باتیں تھیں شیخ صاحب کی زندگی کے تعلق سے جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے عمر کتنی تھی بانوے سال اور اب جلدی سے میں ان کے بیٹوں کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان کے مشیخ کے نام بھی ان کے ایک شیخ ہے ان کے والد عبدالوحاب بن سلیمان دوسرے ہیں ان کے شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف تیسے نمبر پہ ہیں محمد حیات سندھی چوتھے نمبر پہ ان کے استاد اور شیخ کا نام ہے محمد المجموعی البصری ان کے بصرا شہر کے عراق کے اور پانچے نمبر پہ عبداللہ بن سالم البصری یہ بھی بصرا شہر کے اور ایک ہیں عبداللطیف العفالقی یہ ان کے مشیخ اور اساتذہ ہیں ان کے شگردوں کی طرف آ جائیں پہلے نمبر پہ عبدالعزید بن محمد بن سعود یہ کہ وہ امام محمد بن سعود جو حکمران تھے جن کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ان کو حکمران مانا ان کے بیٹے عبدالعزید جو تھے وہ ان کے شگرد ہیں پھر سعود بن عبدالعزید بن محمد یہ کہ جو پہلے عبدالعزید ذکر ہوئے ہیں ان کے بیٹے اور پھر امام صاحب کے اپنے بیٹے ان کے شگرد ہیں ایک بیٹے کے نام ہے حسین امام محمد بن عبدالوہاب نے اپنے ایک بیٹے کے نام کیا رکھا ہے حسین تو کیا پتہ تلاجناب حسین سے محبت کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں حالِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اور ایک بیٹے کے نام ہے علی اس کا مطلب ہے کہ جنابِ علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور ایک بیٹے کے نام ہے عبداللہ اور ایک نام ہے ابراہیم تو یہ چاروں بیٹے بڑے علماء تھے اور امام صاحب کے شگرد تھے ایسے ہی ان کے شگردوں میں ایک ان کے پوتے ہیں عبدالرحمن بن حسن اس سے پتا چلا کہ امام صاحب کے ایک بیٹے کے نام حسن بھی تھا لیکن وہ جلدی فوت ہو گیا اس لیے ان کا تذکرہ اس بیٹے کا تذکرہ امام صاحب کے شگردوں میں نہیں ہوتا یہ ان کے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تذکرہ لیکن اب اس نام سے پتا چلا کہ عبدالرحمن بن حسن ان کے پوتے ہیں مراد یہ ہے کہ باپ کا نام کیا حسن تو امام صاحب نے ایک بیٹے کے نام حسین رکھا ہوا تھا ایک کا نام کیا رکھا ہوا تھا حسن اور عبدالرحمن بن حسن جو پوتے تھے بہت بڑے عالمی دین تھے انہوں نے کتاب التحید کی شرعہ بھی لکھی ہے جس کو کہتے ہیں فتح المجید اور ایک امام صاحب کے شگرد تھے حمد بن ناصر بن معمر اور ایک تھے عبدالعزیز بن عبداللہ الحسین اور ایک تھے حسین بن غنام تو آج شیخ صاحب کے موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی اور اب ایندہ درس میں ہمارا موضوع ہوگا کہ شیخ صاحب کے اوپر جو اہم اترازات شیخ صاحب کے اوپر کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کتاب التحید کا بقیدہ آغاز ہو جائے گا تو فیلحال کیا موضوع ہوگا ایندہ ہمارا ایک تو کتاب التحید کے بارے میں گفتگو ہوگی کس کس نے اس کی شرعہ کی ہے شرعہ لکھی ہے اور ایک یہ کہ امام صاحب کے اوپر بڑے بڑے اترازات کیا ہوتے ہیں تومتیں کیا لگائی گئی ہیں الزامات کیا لگائی گئے ہیں کیا پروپگنڈا کیا گیا ان کے خلاف اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور کل ہماری کتاب کیا ہوگی الفوائد اور الفوائد کا بقیدہ کل آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا یہ علم حاصل کرنے کی توفیق نیت فرمائے اور ہمیں استخامت دے ہمیں اخلاص دے یہ وقت دینا اللہ تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے ہمارا سینہ اللہ تعالی کھولے قرآن و حدیث کے علوم کے لیے اور یہ جو لیکٹرز آپ سنتے ہیں یہ بعد میں آپ کو توہیر ٹی وی چینل پہ مل جائیں گے انشاءاللہ ابھی تو آپ زوم پہ سن رہے ہیں لیکن اچھی ریکارڈنگ میں آپ کو یہ توہیر ٹی وی چینل پہ انشاءاللہ مل جائیں گے اور اب آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ ورس اپ گروپ بنائے گئے تھے لیکن پھر کئی اسباب کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا کہ ایک ہی بڑا گروپ بنایا جائے کمیونٹی تاکہ لوگ ایک دوسرے کے نمبرز نہ جان سکیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں میسج بھیج کر ہمارے کئی دوست تنگ ہوتے ہیں کہ لوگ خام خام ان کو میسج بھیجتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ بڑا گروپ تشکیل دیا جائے اور یقیناً آپ اس کا حصہ بن چکے ہوں گے اگر نہیں بنے تو آپ اس گروپ کا حصہ بن جائیں اس کا لنک آپ کو مل چکا ہوگا اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں علم کے معاملے میں استقامت دے وآخد آوانا الحمدللہ رب العالمین